دوستو آج میں جھے اس مووی کو ایکسپلین کرنے والا ہوں اس مووی کا نام ہے سکار یہ مووی دو جار سات میں ریلیز ہوئی تھی اور یہ ایک بہت سلیشر مووی ہے اس مووی کے اینڈ میں کچھ ایسا ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ نے بالکل نہیں سوچا ہوگا تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا اس مووی کی شروعات میں ہم جان بوروز نام کی ایک لڑکی کو جوگنگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جوگنگ کرتے ہوئے اسے اپنے پاسٹ کی کچھ ہوریفک چیزیں یاد آ رہی تھی جہاں پر ایک لڑکی کو کوئی کلر کاٹ رہا تھا یا پھر اسے ٹوچر کر رہا تھا اور ساتھ میں جان یہ ساری چیزیں دیکھ رہی تھی کیونکہ اسے بھی وہاں پر باندھ کے رکھا گیا تھا اس کلر کا دیا ہوا اسکار ابھی بھی اس کے چہرے پر تھا اور یہی اسکار جان کو اس خوفناک دین کی یاد دلاتی تھی پھر ہمیں کچھ نیوز پیپر کی کٹنگز دکھائی جا رہی تھی جہاں پر کسی گمنام کلر کے بارے میں لکھا تھا جو کی لوگوں کو ٹوچر کر کے ان کا مرڈر کر دیا کرتا تھا اور جان اکلوتی ایسی لڑکی تھی جو کی اس کلر سے بچ کے زندہ واپس آئی تھی دوسری طرف جان اپنے بھائی جیف کو کال کرتی ہے اس کا بھائی ایک پولیس آفیزر تھا اور اس کا بھائی اسے کہتا ہے کہ اولمپیا تم میں کال کرے گا اور دونوں کچھ باتیں کر کے فون کو کار دیتے ہیں تب ہی ایک کار کو ٹراویک سگنل توڑتا دیکھ جیف اس گاڑی کا پیچھا کرتا ہے اور اس گاڑی میں سینٹرا اور اولمپیا نام کی دو لڑکیا تھی جیف ان دونوں لڑکیوں کو پہچانتا تھا اور اسی لئے وہ ان کی گاڑی پر کوئی فائن نہیں لگاتا ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اولمپیا جیف کی ہی بیٹی ہے جیف اولمپیا کو گھر جانے کا بولتا ہے کیونکہ جون یعنی کی اس کی آنٹی ان کے گھر آنے والی تھی جون بہت سالوں کے بعد میں اپنے ہوم ٹاؤن آئی ہوئی تھی اور وہ اپنے ہوم ٹاؤن آنے کے بعد میں سوزین کی قبر پر فل چڑھانے کے لئے جاتی ہے جس سے کہ اسے کچھ سالوں کی باتیں بھی یاد آتی ہیں وہ اور سوزین ایک رات کو ایک قبرستان میں سموک اور ٹرنک کر کے باتیں کر رہے تھے تب جون اور سوزین دونوں ٹینیجر تھے ان کو وہاں پر ایک گھر دیکھتا ہے پھر جون سوزین کو اس گھر پر لے جانے کے لئے ضد کرتی ہے سوزین پہلے تھوڑا منع کرتی ہے لیکن بعد میں وہ بھی اس گھر کے طرف جانے لگتی ہے یہ گھر کسی بیشپ نام کے ایک آدمی تھا اور وہ دونوں گھر کے اندر جا رہی تھی کہ تب بھی وہاں پر بیشپ آ جاتا ہے اور ان کو اندر آنے کے لئے انوائٹ کرتا ہے وہ دونوں بینہ سوچے سمجھیں گھر کے اندر چلے جاتی ہے جون کو چوٹ آئی ہوئی تھی تو بیشپ ان چوٹوں پر برف لگاتا ہے پھر بیشپ انہیں چائے پلا کر ان سے کچھ باتیں کرنا لگتا ہے وہ ان سے ان کے گھر اور ان کے بائی فرین کے بارے میں بھی پوچھتا ہے بیشپ پھر سوزین کو کسی کام کے لئے مدد کرنے کے لئے کسی روم میں لے جاتا ہے سوزین بھی اس کے ساتھ میں اکیلی ہی روم میں چلے جاتی ہے سین یہی پر کٹ ہوتا ہے اور کہانی پھر سے پریزنٹ ٹائم میں آتی ہے جہاں پر جون کو یہ سب باتیں یاد آ رہی تھی اس قبرستان میں ایک کام کرنے والا آدمی تھا جسے دیکھ کر جون جلدی سے وہاں سے چلے جاتی ہے یہ کہانی پھر ہمیں جیف کے گھر کی طرف دکھائی جاتی ہے جہاں پر جون بھی آئی ہوئی تھی اس نے اپنے گھر اتنے سالوں کے بعد میں کھانا کھاتے ہوئے جون جیف اور اولمپیا ایک دوسرے سر باتیں کرنے لگتے ہیں پھر تبھی اولمپیا کے فون میں سینڈرہ کا میسے جاتا ہے جو کی اسے ایک پارٹی کے لئے بلا رہی تھی رات کو اولمپیا اور سینڈرہ پارٹی کے لئے جاتے ہیں اور یہ پارٹی ایک ہائی سکول کی لاسٹیئر کے پارٹی تھی اسی لئے وہاں پر سب بھی لوگ بہت زیادہ مستی کر رہے تھے تب ہی اولمپیا پول نام کے ایک لڑکے کے ساتھ میں باتیں کرنے کے لئے چلی جاتی ہے اولمپیا اور پول ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے پھر پول اولمپیا کو اسموک کروانے کے لئے تھوڑا دور لے جاتا ہے اس پارٹی میں دونوں اسموک کرنے لگتے ہیں وہاں پر ان کے باقی کے دوست بھی آ جاتے ہیں اور ان کے دو کپل فرینڈ بیچ کی طرف جاتے ہیں ادھر گھر پہ ہم جیف اور جون کو دیکھتے ہیں جو کی باتیں کر رہے تھے جیف کی پتنی مر چکی جی لیکن جیف نے ابھی بھی اپنی پتنی کی ساری چیزوں کو بہت اچھے سے سنبھال کر رکھا ہوا تھا جیف اپنی بہن کو دیکھے کر بہت خوش تھا اور پھر جیف جون کو گھر پر چھوڑ کر اپنی ڈوٹی کے لئے نکل جاتا ہے جون کو پھر سے وہی ساری باتیں وہی ٹورچر یاد آ رہے تھے ہم پھر سے فلیش بیک کو دیکھتے ہیں جہاں پر سوزین کے بیشپ کے ساتھ ایک الگ روم جانے کے بعد میں جون وہاں کی چیزوں کو دیکھنے لگتے ہیں تب ہی وہاں پر بیشپ آ جاتا ہے وہ جون کے پیر میں پٹیا کرتے کرتے اسے کہتا ہے کہ تمہاری فرین دوسر روم میں انٹرک سامان کو دیکھ رہی ہے بیشپ اور جون پھر سے باتیں کرنے لگتے ہیں پھر باتیں کرتے کرتے ہیں وہ اور جون ایک دوسرے کو کس کرنے والے تھے کہ تب ہی بیشپ کس نہیں کرتا بیشپ اچانک سے کلورفارم لکھ کر جون کو بھیوش کر دیتا ہے کہانی پھر سے پریزنٹ ٹائم میں آتی ہے جہاں پر ہاورڈ اور اپریل نام کے وہی دونوں کپل جنگل میں انٹیمیٹ ہونے کے لئے جاتے ہیں لیکن انٹیمیٹ ہونے سے پہلے ہاورڈ پانی میں نہانے جاتا ہے اور اس کی گرل فرین اپریل اپنے کپل اتار کر اسے اپنے پاس بلانے لگتی ہے پھر ہاورڈ اسے اپنے کپل پہننے کو کہتا ہے ہاورڈ کو اپریل انٹیمیٹ ہونے کے لئے بلانے تھی کیونکہ اسے اپنے ہائی سکول کے پہلے اپنی ورجنیٹی لوس کرنی تھی ہاورڈ ابھی بھی پانی سے باہر نہیں آتا اور اسی لئے وہ غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے ہاورڈ اپریل کو بلاتا ہے لیکن اس کا کوئی جواب نہیں آتا وہ اپریل کو بلانے کے لئے اس کار کے پاس میں جاتا ہے لیکن وہ کار میں بھی نہیں تھی اب پھر اگلے صبح ہم ایک فیشنگ کمپیٹیشن کو دیکھتے ہیں جہاں پر وہ سارے ہائی سکول کے سٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے وہاں پر اولمپیا پول اور سینڈرہ بھی آئی ہوئی تھی لیکن وہاں پر انہیں اپریل اور ہاورڈ دونوں نہیں دکھائی دے رہے تھے وہ لوگ باتیں کری رہے تھے کہ تب ہی وہاں جیف اور جون بھی آ جاتے ہیں کمپیٹیشن کو دیکھنے کے لئے پول انہیں اپنے ڈیٹ سے ہی ملواتا ہے جو کی ایک آفیسر تھے اور پھر تب ہی پرنسیپل کمپیٹیشن کا وینر اناؤنس کرتی ہے وہ سبھی کافی زیادہ خوش تھے اور اس کے بعد میں سبھی ہائی سکول کے بچے لیک کے اندر اتر جاتے ہیں وہ سبھی لیک کے اندر مستی کر رہے تھے اور تب ہی اچانک سے پول سے ایک ڈیٹ بوڈی ٹکرا جاتی ہے اور اس کی بوڈی پر ہر جگہ کٹے ہوئے نشان لگے ہوئے تھے اور تو اور اپریل کی بوڈی پر کوئی بھی کپڑا نہیں تھا مطلب کہ اس کی پوری بوڈی ہی نیکڈ تھی اب اس لاش کو دیکھ کر جون کو پھر سے فلیچ بیک کی باتیں یاد آنے لگتی ہے جہاں پر جون کو وہ کلر بیشپ نے ایک بیٹ پر باندھ کر رکھا ہوا تھا اور اس روم میں ہر جگہ سرجری کا سامان بھی رکھا ہوا تھا پاسی میں سوزین بھی خونسل اپت پڑی ہوئی تھی جو کی درد میں بہت زیادہ تڑپ رہی تھی وہاں پر بیشپ پھر ایک لاش کو لکھا رہا تھا اور وہ اس لاش کے اندر ویکیوم کلینر ڈال کے اس لاش کے اندر کا سارا ماس کھیش رہا تھا اور یہ سب جون اور سوزین دیکھ رہی تھی وہ دونوں یہ دیکھ کر بہت زیادہ در گئی تھی اور وہ یہ سوچ رہتے کہ اب ان کے ساتھ میں کیا ہوگا بیشپ جون کے پاس آ کر جون کے فیس پر ایک کٹ مارتا ہے جس سے کہ جون درد سے بہت زیادہ چلاتی ہے سین یہ پر کٹ ہوتا ہے اور کہانی پھر سے پریزن ٹائم میں آ جاتی ہے جہاں پر جون اور جیف گھر میں اپریل کے مدر کے بارے میں باتیں کر رہے تھے اپریل کے بائی فرینڈ ہاورڈ بھی میسنگ تھا اور فورنسک رپورٹ ابھی بھی نہیں آئی تھی جون کے مطابق تو یہ ایک مدر ہی تھا اور اولمپیا اپنے فرینڈ سے ملنے کا بول کے جون اور جیف کو بائے بول کر وہاں سے چلی جاتی ہے اولمپیا پھر پول کے گھر جاتی ہے اور پول اور اولمپیا اپریل کے مدر کے بارے میں باتیں کر رہے تھے اولمپیا پہلی بار پول کے گھر آئی تھی تو وہ اسی لئے پول کے روم پر دیکھ رہی تھی اولمپیا کو وہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ پول کی ماں بھی مر چکی تھی اور باتیں کرتے کرتے دونوں ایک دوسروں کے بہت زیادہ کلوس آ جاتے ہیں دونوں میں پھر کیس ہوتی ہے دیرے دیرے پھر پول اولمپیا کے کپڑے اتارنے والا تھا لیکن وہ ایسا کرنے سے منع کر دیتی ہے اس کی باڈی پر اسکارز یعنی کی نشانتیں اور اسی لئے وہ کمفورٹیبل نہیں تھی پول بھی اسے پھر اپنی باڈی کے اسکار کے بارے میں بتانا لگتا ہے اولمپیا پول کو باتھروم جانے کو بولتی ہے اور پول اسے وہاں جانے کا راستہ بتا دیتا ہے اولمپیا جب باتھروم جاتی ہے تو وہاں پر پول کے فادر تھے جسے دیکھ کر اولمپیا در جاتی ہے اور واپس پول کے پاس آ جاتی ہے آنے کے بعد میں وہ اسے بائے بولتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے گھر آنے کے بعد میں اولمپیا سینڈرہ کو کال کرتی ہے سینڈرہ کے گھر میں اس کے پیرنٹس نہیں تھے تو اس نے اپنے بائی فرینڈ برینڈ کو اپنا گھر پر بولا لیا تھا دونوں تھوڑے دیر فون پر بات کرتے ہیں جس کے بعد میں وہ فون کٹ کر دیتی ہے سینڈرہ یہاں پر اپنے گھر کو صاف کر رہی تھی اور برین اپل کے مڈر اور ہورٹ کے میسنگ ہونے کی باتیں کر رہا تھا برین بار بار یہ باتیں کر رہا تھا تو سینڈرہ اس پر بہت زیادہ گصہ ہو جاتی ہے برین اٹھ کر پھر اندر کمرے میں چلا جاتا ہے اور سینڈرہ بار کچھرا فیکنے جاتی ہے بار اسے کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے تو وہ برین سمجھ کر اسے پکارتی ہے وہ اسے دیکھنے جاتی ہے لیکن وہاں پر ایک جانور تھا جس سے کہ وہ ڈر کے مارے پھر سے گھر کے اندر چلی جاتی ہے گھر کے اندر آنے پر وہ برین کو پکارنے لگتی ہے لیکن اب بھی اسے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ ایک روم کے اندر برین خون سے لطپت طلب رہا تھا اور اچانک کوئی پیچھے سے آ کر سینڈرہ کو بھی پکڑ لیتا ہے سین یہ پر کٹ ہوتا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جان کو اپنا اسکار دیکھتے ہوئے اسی دن کے فلیج بیک پھر سے یاد آنے رکھتے ہیں جہاں پر کلر سوزن کے گھاو پر الکوہ لگا رہا تھا جس کی وجہ سے سوزن درد کے مارے بہت جور جور سے چلہ رہی تھی اب پھر وہ جان کے پاس آ کر اس کے پیٹ پر سٹیپلر لگا دیتا ہے جان پھر سے چلانے لگتے ہیں اور پھر وہ کلر بیشپ سوزن کے پاس آ کر اسے کہتا ہے کہ اگر تم جان کو مارنے کو کہو گی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا سوزن ایسا نہیں کرتی اور تب کلر ایک سرجیکل نائف سوزن کے موں میں گھسا دیتا ہے اور وہ اس کے موں کے اندر کا ماس اور اس کے زیبان کاٹنے لگتا ہے جان بیشپ کو روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں رکتا اور سوزن کی جیپ کا ٹکڑا بیشپ کے ہاتھ پر آ جاتا ہے اور اس کے موں سے اب کھونی کھون ٹپا کر آتا کہانی فیڈ سے پریزن ٹائم میں آتی ہے جہاں پر اولمپیا سینٹرہ کے گھر آئی ہوئی تھی وہ دور پر نوک کرتی ہے لیکن اندر سے کوئی نکل کر نہیں آتا وہ اندر جاتی ہے پر اندر سارا سامان بکھرا پڑا ہاتا وہ سینٹرہ کو آواز لگاتی ہے جس کے بعد میں وہ اوپر روم کے طرف جاتی ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ اوپر بیٹ پر سینٹرہ سوئی ہوئی ہے وہ چادر ہٹاتی ہے تو وہاں پر ہووٹ کی زکمی لاش پڑھی ہوئی تھی وہ یہ بھی دیکھتی ہے کہ ہووٹ کے پرائیوٹ پارٹ کو کسی نے بری طرح سے کار دیا ہے اور یہ دیکھے کر اولمپیا بہت جدہ در گئی تھی اب پھر پولیس اسٹیشن میں اولمپیا کو لائے جاتا ہے اس کی پوشتاج کرنے کے لئے جہاں پر پول بھی آیا جاتا ہے اولمپیا کو کچھ اور دیر پولیس اسٹیشن میں رکھا جاتا ہے اور پول اور جون کو گھر پر بھیج دیا جاتا ہے رات کو اب اولمپیا اور جون ایک دوسرے سے مدر کے بارے میں باتیں کرتے ہیں جون اولمپیا کو بھروسہ دلتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ میں کچھ برا نہیں ہونے دے گی جون نہیں چاہتی تھی کہ جو کچھ بھی تینیج کی عمر میں اس کے ساتھ میں ہوا ہے وہ اولمپیا کے ساتھ میں بھی ہو اب رات کو سوتے ٹائم جون کو کسی کی آواز آتی ہے تو وہ نیند سے اٹھ کر وہاں پر دیکھنے جاتی ہے دیکھتے دیکھتے وہ آؤٹ ہاؤس تک بہت جاتی ہے لیکن وہاں پر بس ایک ہیرن ہی تھا تب ہی اسے دیکھتا ہے کہ اوپر سے اس کے کپڑے پر کچھ گر رہا ہے وہ اوپر دیکھتی ہے تو وہاں پر برین کی کٹی ہوئی لاش تھی جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوزین کی جیپ کٹنے کے بعد میں وہ درد کے مارے ہوش میں نہیں تھی اور کلر بیشوپ جون کو یہ کہہ رہا تھا کہ اسے مارنے کو بولو نہیں تو تمہاری بھی حالت یہی ہوگی وہ جون کی بھی جیپ کٹنے والا تھا اور تب ہی جون ڈر سے سوزین کو مارنے کو کہتی ہے اور روتے ہوئے کلر پھر سوزین کے پاس جا کر اس کا گلہ مروڑ کر سوزین کو مار ڈالتا ہے جون اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیسٹ فرینڈ سوزین کی بھیانر موت دیکھ کر بہت زیادہ رونے لگتی ہے اب یہ کہانی پھر سے پریزن ٹائم میں آ جاتی ہے اور صبح پولیس برین کی لاش کو اپنے ساتھ لے جا رہی تھی اور یہ سب دیکھ کر اولمپیا کو الٹیا ہو جاتی ہے ادھر پولیس اسٹیچن میں پولیس برین کے مدر کے بارے میں جون سے پوچھترچ کر رہی تھی اب پوچھترچ کے بعد میں جون اسی بیشوپ کے گھر پر آ جاتی ہے تو اسے دور کھلاوا ملتا ہے اسے کسی کے چلانے کی آواز جاتی ہے تو چاکو لے کر وہ دیکھنے چلی جاتی ہے وہاں پر کچھ لوگ آئے ہوئے تھے جو کہ بیشوپ کے سامان کو دیکھنے آئے ہوئے تھے کلر بیشوپ جن سامانوں اور ہتھیاروں سے لوگوں کو مارتا تھا اور ٹرچر کرتا تھا لوگ وہ سب دیکھنے کے لئے آئے ہوئے تھے جیسے کہ بیشوپ کوئی مردر نہیں بلکہ ایک ہیرو ہو اور اس بات سے جون کافی زیادہ گصہ ہو جاتی ہے جسے کہ جون کا بھائی جیف اسے اپنے گھر پر لے آتا ہے اب رات کو جون جب کھانا بنا رہی تھی تو گلتی سے اس کا ہاتھ کر جاتا ہے اور اپنے کھون کو دیکھ کر اب جون کو پھر سے فلیچ بیک آ جاتی ہے لیکن وہ کسی طرح سے خود کو سمال لیتی ہے رات ہونے پر جون کو بیشوپ کی چیزوں کے میزم کی طرف جاتی ہے اور گھر کے اندر گھس کے وہ ایک روم کی طرف جاتی ہے اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اولمپیا کو بیشوپ ٹرچر کر رہا تھا لیکن یہ بس اس کا ایک برا سپنا تھا پھر اچانک ایک فون آتا ہے جسے کہ جون کی نیتھ کھل جاتی ہے اور یہ کسی آفیسر کا کال تھا اسے ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ جیف کو کال ہو لیکن وہ ایک بار گھر پر جیف کو ہی آواز لگاتی ہے لیکن وہ یہ دیکھتی ہے کہ باتروم کے اندر کسی نے جیف کا گلہ کٹ کر اسے مار ڈالا ہے اب جون کو پھر سے کسی کی آواز آتی ہے اور وہ چاکو لے کر دیکھنے کے لے جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اولمپیا اپنے روم میں نہیں ہے جب وہ باہر جا کر دیکھتی ہے تو باہر گارڈ کو بھی کسی نے مار ڈالا تھا اسے راستے میں کچھ دور پر کوئی دکھائی دیتا ہے اور وہ آدمی بھاگتا ہوا آتا ہے تو جون اس کے پیچھے بھاگتی ہے لیکن پولیس آ کر جون کو ہی پکڑ لیتی ہے کیونکہ وہ کھون سے سنی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں چاکو بھی تھا اس کے ہاتھ میں چاکو کو دیکھ پولیس جون کو چاکو رکھنے کو کہتی ہے لیکن جون پولیس کو بار بار کہتی ہے کہ قاتل وہ نہیں ہے بلکہ وہ ہے جو کی بھاگ رہا تھا انہیں اسے چھوڑ کر اس قاتل کو پکڑنا چاہیے لیکن پولیس جون کی باتیں نہیں سن لی تھی وہ جون کو کھونی مان کر اسے ارسٹ کر لیتے ہیں اور پولیس اسٹیشن میں جون بار بار اولمپیا کو ڈھونڈنے کو کہتی ہے اس کے مطابق اولمپیا اور سینڈرہ کو کلر ٹوچر کر رہا ہوگا لیکن کوئی بھی اس کی باتیں نہیں سنتا ہے جون کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور تب بھی وہاں پر پول آتا ہے اور اسے بھی یہی لگتا ہے کہ اولمپیا کو جون نہیں گائب کیا ہے جون اسے سمجھاتی ہے کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے اور تب پول اس کی باتوں پر بلیو کر لیتا ہے اور وہ جون کو اس تالے کی چابی چپکے سے دے دیتا ہے جس کے بعد میں وہ مہاں سے چلا جاتا ہے پھر جون وہیں پر بیٹھے ایک آفیسر سے کمبل مانگتی ہے جو کی اسی پر نظر رکھے ہوئے تھا آفیسر جون کو کمبل دینے آتا ہے تو وہ آفیسر کو بھیوش کر کے اس کی گن لے کے پولیس اسٹیشن سے بھاگ کر بیشپ کے گھر پر آ جاتی ہے بیشپ کے گھر آنے کے بعد میں وہ کھلکی کو توڑ کر وہاں پر اندر گھستی ہے اور اندر وہی سرجری روم میں جاتی ہے جہاں پر اسے کچھ سال پہلے ٹورچر کیا گیا تھا وہاں پر اس میزیوم کے اونر کی لاش پڑی ہوئی تھی جسے کسی نے بری طرح سے مارا دیا تھا اور یہ سب دیکھ کر جون کو پھر سے فلیچ بیک آ جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جب سوزن مر چکی تھی تو جون خود کو بچانے کے لیے دھیرے دھیرے اپنے ہاتھ کی رسی کو ایک بلیٹ سے کٹ لیا تھا اور بیشپ کا دھیان اس پر نہیں تھا جون پھر خود کو آزد کرنے کے بعد میں چپکے سے ایک کانچ کی بوٹل کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہے اور بیشپ کے سر پر مار دیتی ہے وہ ایک کانچ کے تکڑے کو بیشپ کو مارنے والی تھی لیکن بیشپ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور وہ جون کا گلہ دبانے لگتا ہے جون پھر اسی ویکیون کلینر کو بیشپ کے پیٹ میں گھساتی ہے اور بیشپ کے پیٹ کا سارا ماس کل کر ایک بوٹل میں چلا جاتا ہے بیشپ درد کے مارے چلاتا ہے اور تب ہی بیشپ وہی پر مار جاتا ہے اور اسی طرح جون وہاں سے بچ کر بھاگ نکلتی ہے اب پیزنٹ ٹائم میں وہ پورے گھر میں بیشپ کو ڈھونڈ رہی تھی اور اسے ایک آدمی دکھائی دیتا ہے وہ اس کا پیشہ کر کے جنگل کی طرف جاتی ہے اور بھاگتے بھاگتے جون ایک گھر کی طرف آ جاتی ہے تو وہاں پر اسے ایک بیسمنٹ کے اندر جاننے کا دور دکھائی دیتا ہے جس سے کہ وہ نیچے جاتی ہے تو وہاں پر اسے اولمپیا پول اور سینٹر ملتے ہیں جون اولمپیا کو کھولنے ہی والی تھی تو تبھی پول پیچھے سے اٹھ کر جون کو الیکٹرک شوک دیکھ کر اسے بھیوش کر دیتا ہے اب پول نے جون کو بھی باندھ دیا تھا اب پھر خوش میں آنے کے بعد میں جون پول سے پوچھتی ہے کہ اس نے یہ سب کیوں کیا پول بیشپ کی بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتا تھا اور اسے بیشپ کی تھیوری بہت زیادہ پسند تھی کہ خود کو بچانے کے لیے کوئی اپنے کو کسے مار دیتا ہے پول بھی یہی سب دیکھنا چاہتا تھا اور بیشپ کی طرح اسے بھی بہت مچاتا تھا لوگوں کو ٹورچر کرنے میں پول کہتا ہے کہ سینٹر نے بھی خود کو بچانے کے لیے برائن کو مار دیا تھا پر سینٹر کی حالت بھی بہت زیادہ خراب تھی پول نے اس کی بوڈی کو ہر طرف سے جھکمی کر دیا تھا اور پھر وہ جون کے پاس آکے ایک کانچ کی بوٹل توڑ کر پھر سے اس کے فیس پر کٹ لگا دیتا ہے جس طرح سے بیشپ نے اس کے چیرے پر کٹ لگا تھا وہ پھر اولمپیا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اسے سینٹر کو مارنے کے لیے بولے نہیں تو وہ اسے ہی مار دے گا اولمپیا ایسا نہیں بولتی اور تب پول ایک بلیٹ سے اولمپیا کے پیر پر کٹ لگتا ہے جون بھی ساری چیزیں دیکھ رہی تھی لیکن ہاتھ بندی ہونے کے قرن وہ کچھ بینے ہی کر پاتی اولمپیا کے پیروں پر پول کٹ پر کٹ لگا رہا تھا اور پھر وہ سینٹر کے پاس آ کر بولتا ہے کہ وہ اولمپیا کو مارنے کے لیے بولے لیکن سینٹرہ اسے ایسا نہیں بولتی اور پھر وہ اسی بلیٹ کو سینٹرہ کے سر پر کٹ مارنے لگتا ہے سینٹرہ بھی اب درد کے مارے چلاتی ہے اور پھر وہ اس کے بالوں کو اکھڑنے لگتا ہے پول پھر اب اولمپیا کے پاس آ کر پھر سینٹرہ کو مارنے کے لیے کہتا ہے لیکن جون اور سینٹرہ اسے ایسا بولنے کے لیے مانا کر رہی تھی کیونکہ پول یہی چاہتا تھا کہ اپنے ہی کسی اپنے کو مارے خود کو بچانے کے لیے اولمپیا نہیں بولتی ہے تو پول اولمپیا کے سر پر ایک کٹ مارتا ہے جس سے کہ وہ درد سہن نہیں کر پاتی اور وہ سینٹرہ کو مارنے کے لیے کہہ دیتی ہے یہ سب سن کر سینٹرہ بہت جادر ہوتی ہے کہ اس کی فرینڈ اولمپیا نے اسے مارنے کے لیے بول دیا اب پھر پول ایک سوپر گلو کو سینٹرہ کے موں میں ڈالتا ہے اور اس کے موں پر ایک کپڑک کو چپکا دیتا ہے جس سے کہ اسے اب سانس نہیں مل پا رہی تھی اور اوکسجن کی کمی کی وجہ سے سینٹرہ وہیں پر ماری جاتی ہے پول پھر جون کے پاس آ کر اسے الیکٹرک شوک دیتا ہے اور وہ ایسا جون کے ساتھ میں باربر کرتا ہے جون اپنی بھتیجی اولمپیا کو بچانے کے لیے خود یہ درد سینٹ کر رہی تھی پول پھر اولمپیا کے پاس آ کر اپنی آنٹ جون کو مارنے کے لیے بولتا ہے لیکن اولمپیا ایسا نہیں بولتی اولمپیا کی بیلی پر لگی ہوئی رنگ کو ایک چاکو سے اکھار دیتا ہے جس سے کہ اولمپیا کو بہت جاتا درد ہوتا ہے اب پھر جب پول کی نظر جب دوسری طرف تھی تو جون ایک کانچ کا ٹکڑا اٹھا کر اپنی ہاتھ کی ایک انگلی کٹ کر اسے الگ کر دیتی ہے جس سے کہ اس کا ہاتھ ہتھکڑی سے آسانی سے نکل جاتا ہے پول اب اولمپیا کے موں میں ایک چاکو ڈھلنے والا تھا اور اس کے دات اکھارنے والا تھا کہ تب ہی جون پول کو گلی مار دیتی ہے اور پھر جون اولمپیا کو آجات کر رہی تھی کہ تب ہی پول اس کے پیر پر کٹ مار دیتا ہے پول پھر اب جون کے اوپر چڑھ کے اسے چاکو مارنے والا تھا کہ تب ہی اولمپیا پیچھے سے آ کر ایک چین سو سے اس کے سر کے تکڑک کر دیتی ہے پول درد کے مارے چلاتا ہوا وہیں پر مارا جاتا ہے اور جون اور اولمپیا یہ سب دیکھ کر بہو زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے اب اس سین یہی پر کٹ ہوتا ہے اور مووی کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جون اور اولمپیا ہسپیٹل میں آپس میں باتیں کر رہے تھے تب ہی اولمپیا کے گلے کو کسی نے پیچھے سے پکڑ لیا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بس اولمپیا کا ایک برا سپنا تھا جس طرح سے اولمپیا کی آنٹ جون کو پولی زندگی بر اپنے ٹورچر کی یاد دیت آثار رہ دی ہے اسی طرح اب اولمپیا کو اس آنٹ کے بارے میں زندگی بر یاد رہے گا